مہادرم ناظرین اسلام علیکم عوام ٹی وی قبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آغاز کریں گے حدیثیں مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا موقع دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے اسے ماف نہیں کیا جاتا ہے تفصیل سے کب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر اردو کے ساتھ جانب دارانہ سلوک کیوں عبید بن حمدان کا سوال انہوں نے خوجہ کالونی گورنومیڈ سکول کی زبوحالی کا جائزہ لیا سمیٹ کے بینکس کی دھوکہ دائی کانو کا معاملہ نصر العباد میں منصر عام پر آیا ڈی ایس پی بانسوڑا نے بتایا کہ ملزم نے پانچ ازلہ میں سمیٹ ڈیلرز کو شکار بنایا مختلف منڈلوں میں وی آر ایس کی غیر مہین اور مدت کی بھوک ہٹتال جاری وزریالہ کے سیار سے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ پیسکل ترقی اور ڈبر بیڈوم اہم مطالبات مرچی کمپون گورنمنٹ سکول میں کتابوں کی تقصیم میر بلدیا نے کہا کہ حکومت تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور بے شمار فنڈز مقتص کیے گئے ہیں اب خبر تفصیل سے انوکی دھوکہ دہی کا معاملہ بانسوڑا کے نصر العباد منڈل میں منصر عام پر آیا پولیس نے ایک دھوکے باز کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی بانسوڑا جائی پالریڈی نے بتایا کہ یہ ملزم سمیٹ کی حیرہ پھیری کرتا تھا اور اب تک پانچ حصلہ کے کئی ڈیلرز کو دھوکہ دہی کا شکار بنا چکا ہے کامرڈی زلے کے بانسوڑا زون میں ایک عجیب و غریب دھوکہ دہی کا معاملہ منصر عام پر آیا بانسوڑا کے نصر العباد منڈل سکول کیمپ میں واقع سری عدیتیا ٹریڈرز کے مالکین نے ایک شخص ریدھر گوڑ کے قلاف دھوکہ دہی کی ریپورٹ درج کروائی اور بتایا کہ اس نے ایک مخام پر آرڈر دے کر سمیٹ کے بیکس منگوائے اور کہا تھا کہ سمیٹ کے ڈمپ ہوتے ہی قیمت ادا کر دی جائے گی سمیٹ کو ڈمپ کرنے کے بعد اس نے ایک چیک حوالے کیا جو کیا خرکار بانس ہو گیا جس پر سری عدیتیا ٹریڈرز کے مالکین نے سری دھر سے رب پیدا کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی رسپونس نہیں دیا جس پر اس شاپ کے مالکین نے اس جگہ دریاف کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کے مالکین نے تو آرڈر ہی نہیں دیا جبکہ سری دھر نے فوری طور پر اس سمیٹ کو دوسری طرف منتقل کرتے ہوئے غائب ہو چکا تھا اس دھوکہ دہی کا احساس ہوتے ہی سری عدیتیا ٹریڈرز کے مالکین نے نصرالباد پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور سوئے اتفاق پولیس چیکنگ کے دوران سری دھر پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور پولیس کی پوچھتاج کے دوران اس نے دلچسپ و سنسنی خیز انکشاف کیا وہ اس سے خالب بھی کئی سمیٹ کی دکانوں کے مالکین کو چونہ لگا چکا تھا اس نے اپنی دھوکہ دہی سے کئی سمیٹ کے تھائلوں کی حیرہ پھیری کی ہے اس نے پانچ ازلا میں سمیٹ ڈیلرز کو اپنا نشانہ بنایا اس کی دھوکہ دہی کی زد میں آنے والے شکار ازلا سائر آباد نل گنڈا بھدراجی کوٹا گڑم کاما ریڈی میدک اور رنگا ریڈی کے سمیٹ ڈیلرز شامل ہے نسرالباد پولیس نے اس کے خبزے سے سات سو کے لگ بھک سمیٹ ویکس برامت کیے جن کی مالیت قریب دو لگ پینتیس ہزار روپیے کے لگ بھک ہے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بانسورہ ڈی ایس پی جے پال ریڈی نے بتایا کہ سریدھر ایک آدھی دھوکہ باز ہے اس کا تعلق نرمل زل مستخر کے سوفی نگر کے شانتی نگر سے ہے وہ تین سال سے سمیٹ کی دھوکہ دہی کا کام کرتا رہا ہے تین سال قبل وہ نرمل کی ایک سمیٹ کی دکان میں ملازم تھا اور وہاں سے خرد جرد کے الزام میں اس کو نکال دیا گیا تھا جس کے بعد سے وہ ہائی ٹیک طریقے سے انو کی دھوکہ دہی کو انجام دیتا رہا پولیس نے ملزم سریدھر کو میڈیا کے روبرو پیش کیا اسپریس کانفرنس میں رورل سی آئی مرلی اور ایس سائی نصرولباد جگدیش ریڈی بھی موجود تھے ایس سائی نصرولباد سببانجی تو گوناڑا سندر بانگا وے کرچیکنگ چیزتو انتے بومبان دیون پلی آٹو لہوکہ سسپیشس پرسن دورکھیاڑ پولیس وعالا پولیس وعالا کھی پاری پوتنچے پٹکونا اتنی ویچاری چگا اتنی ویچاری چگا اتنی وید تا موڑ سمسراللو ایدوار جللاللو ایو دنگا سیمنٹ شاپرنی موڑ سم چیزتو سیمنٹ بس دار می خون دوار آڑر ایچی اینکو کردی ادے خون دوار تکواریٹ کستام انچے پی سیسی او نگی خون دوار نے ٹرانجیکشن سیسی تکواریٹ کستام انچے پی سیسی ایو دنگا ایک کڑو پورچونی سیمنٹ شاپرنی تیسکو نی ایک دکار سیمنٹ ڈمپو چیزتو موڑ سمسر چیزتو دپول سمپائیس جلسال چیزتو سمپائیس جلسال چیزتو سم Shawn سمپائیسه سمپائیس experienced دوار سمپائیس got سم پی سکمت دوار بار دوار نبو اگر پاندومی نادا منابادا مجھے غرفت وقت 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 ریاستی حکومت تعلیم کے فروغ کے دعوے کرتی ہے تو پھر اردو میڈیم سکولوں کے ساتھ جانب دارانا سلوک کیوں کانگریسی خائد عبید بن حمدان کا سوال انہوں نے بتایا کہ خوجہ کالونی گورنمیٹ پرائیمری سکول بدترین زبوحالی کا شکار ہے اور یہاں کے طلبات کو خطرات کا سامنا ہے لہٰذا حکم توجہ دے کانگریس اقلیتی دپارٹمنٹ کے جنرل سیکریٹری عبید بن حمدان کی قیادت میں کانگریسی خائدین نے حبیب نگر میں واقع خوجہ کالونی سرکاری پرائیمری سکول کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اردو میڈیم سکول کی اس بدترین زبوحالی پر ماتم کیا عبید بن حمدان نے کہا کہ تعلیم کے نام پر اردو تا طبقے کی تزہیق کی جا رہی ہے اردو میڈیم کا یہ سرکاری سکول کافی قدیم ہے اور برسوں سے کرائے کی امارت میں چلایا جا رہا ہے یہ امارت سمیٹ کے انٹو اور ٹین شیٹ سے بنی ہوئی ہے حالت کا سامنا کرتے ہوئے ٹین شیٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار بن چکا ہے دیواروں میں بھی دراریں پر چکی ہے اور یہ دراریں یہ بتا رہی ہے کہ اردو طبقے کی اہمیت کیا ہے اس سکول کی کسی مضبوط امارت میں منتقلی اور اس سکول کو ذاتی امارت میں منتقل کرنے کا متعلبہ اولیاء طلبہ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن برسوں سے اولیاء طلبہ کے اس متعلبے کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اولیاء طلبہ نے آخرکار انچارچ کانگریس نظام آباد طاہر بن حمدان سے رب پیدا کیا جس پر انہوں نے اس سکول کا جائزہ لینے کی کانگریسی خائدین کو ہدایت دی عبید بن حمدان نے بتایا کہ اس سکول کا کرایا محکم تعلیم ادا کرنے میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سکول کا کرایا یہاں کے آسات عزا کو مجبوری کی حالت میں اپنی تنقواہ سے ادا کرنا پڑتا ہے اسکول کے کلاس روم کی چھت جو کہ ٹین شیٹ کی ہے وہ گر چکی ہے اور دیواروں میں پڑے ہوئے شگاو بھی پر قطر بنے ہوئے ہیں رس سے متصل ہی ایک گندے پانی کا بڑا نالا بہتا ہے بارش کے موقع پر اس میں بھاری پانی بہتا ہے اور یہ اسکول کے سامنے کی سڑک اور اسکول کے اہاتے میں بھی داخل ہو چکا ہے اس موقع پر کمسین اسکولی طلبہ کو بہ جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے لہٰذا مجبوری میں جب بھی بارش ہوتی ہے اس اسکول کو چھٹی دینی پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس اسکول کے طلبہ کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے عبید بن حمدان نے کہا کہ تعلیم کو فروغ دینے کے بلنگ وانگ دعوے کرنے والی ٹی آر اس حکومت آخر کیوں اردو میڈیم اسکولوں کے ساتھ سونتلا سلوک کر رہی ہے یہ ایک اہم سوال ہے انہوں نے زلہ کلیکٹر اور زلہ ایڈوکیشن آفیسر کے علاوہ مقامی امیلے سے متعلبہ کیا کہ وہ ایک بار اس اسکول کا جائزہ لے اور اس اسکول کو کسی محفوظ مقام پر کسی مضبوط امارت میں منتقل کیا جائے اور اسکول منٹیننس کے لیے دیے جانے والے فانڈز کی بھی جوائی عمل میں لائی جائے اور تاوق اسکول کی ذاتی امارت نہیں بنتی محکم تعلیم کی جانب سے کرائے کی رخم خصوصی طور پر جاری کی جائے اس موقع پر ان کے ہمراہ سید شکیل دی سی سی سیکریٹری سیٹی کانگریس سیکریٹری محمد ربانی ڈیویزن گیارہ کے لیڈر شیخ ولی اور ڈیویزن دس کے خائد رزوان احمد بھی موجود تھے نظام آباد اربن انچار جناب جاہر بن حمدان صاحب کی ہدایت پہ جورنومنٹ پرائیمری سکول خجہ کلونی جو ابی بنگر میں خائم ہے آج یہ سکول کا دورہ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکول خستہ حالت میں ہے پانی کی بارش کی وجہ سے روم پورا جو ہے نہ گر چکا ہے پین چیٹ میں سراخہ ہیں آج پیچرز اپنے جیب سے خیرائیہ پے کر رہے ہیں سکول کا تو ہم کانگریس پارٹی کی جانب سے یہ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمانوں کے لیے بہت ساری ہندردی دکھاتے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں ٹی وی چینلز پر آج گراؤنڈ ریپورٹ یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ پرائیمری سکول میں ایک سو تیس طلبات یہاں پہ پڑھائی جاری رکھ رہے ہیں تو ان کا فیوچر کیا ہے یہ کنڈیشن میں بارش میں بچوں کی جو ہے حالت یہ اس خستہ حالت میں کیسا پڑھایا دیا سکتا ہے آپ اس سے جو اندازہ لگا سکتا ہے سرکاری سکول برچی کمپورن میں میر بلدیا نیتو کرن کے ہاتھوں تدریسی کتابوں کی تفصیم انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں اور اسکولوں کو سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے بھاری فنڈز مقتص کر رہی ہے انہوں نے طلبہ کو محنت و لگن سے تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی رانہ تبسن نے اظہار تشکر کیا نئے تعلیم سال کے موقع پر سرکاری پرائیمری و اپر پرائیمری سکولوں میں کتابوں کی تقسیم شروع کی گئی ریاستی حکومت کی جانب سے تباہ کروائی گئی یہ کتابیں بازار میں ناقابل فروغت ہوتی ہے اور انہی کتابوں سے سرکاری سکولوں میں تدریسی خدمات انچام دی جاتی ہے مرچی کمپونڈ میں واقعہ سرکاری سکول میں بھی آج کتابوں کی تقسیم کے سلسلے میں ایک پروگرام کا انہخواد عمل ملایا گیا اس پروگرام کی صدارت اسکول صدر مدرس رانہ تبسن نے کی جبکہ میر بلدیا نیتو کرن نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے کتابوں کی تقسیم کاغاز کیا جبکہ مقامی ڈیویزن چونتیس کی کارپریٹر کلپنا ملیش اور سینئر ٹیئرس خائد ملیش گپتا نے مہمان خصوصی کی حیثت سے شرکت کی اس موقع پر میر بلدیا نے کہا کہ ریاستی حکومت تعلیم کے فروغت کے لیے بے شمار اسکیمات کو روبے عمل لارہی ہے سکولوں کو بھاری فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں اور تمام سکولوں کو بنیادی سہولتوں سے آرازتہ کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ پوری ذہنی ہمہانگی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے میر بلدیا نے کہا کہ شہر کے اسکولوں کو سہولت افراہم کرنے کے لیے اربن امبلے بیگلہ گنش گپتا نے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں اور بروقت کتابوں کی تقسیم کو بھی انہوں نے یقین ہی بنایا تعلیمی آفتہ سماج کی تشکیل ٹیارس حکومت کا اہم مقصد ہے لہٰذا سماج کے تمام تبخات کو ایک ساتھ تعلیمی موقع فراہم کیے جا رہے ہیں مسلم طلبہ کے لیے اخاماتی سکولوں اور جونئر کالجوں کا جال پچھایا گیا ہے جہاں طلبہ بے شمار سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں صدر مدرس رانہ تبصم نے کتابوں کی تقسیم کے اس پروگرام میں شرکت پر میر بلدیا نیتو کرن اور کارپریٹر کلپن عملے سے دل اظہار تشکر کیا انہوں نے ریاستی وزرعالہ کیسیار سے بھی اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اردو میڈیم سکولوں کو بھی تمام تر سہولتوں سے آ راستہ کر رہے ہیں اور ساتھی تعلیم کے فروغ کے لیے خصوصی اسکیمات کو روبے عمل لارہے ہیں اس موقع پر آسات ازہ اولیاء طلبہ اور اہلیان محلہ کی کا سرطادت موجود تھی نے جدا کیا میری اچھے پوروٹر کاریٹر کل پات monkeys بہرت پوروٹر ک کיו موسیقی 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 تین مہا تک طربیت حاصل کرنے والے نوجوان اہلیتی امتحان میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرے ریاستی وزیر ویملہ پرشانت ریڈی کی امیدواروں کو تلخین تین ماہ سے جاری پولیس تربیتی کیمپ کے اختتامی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے مزید کہا کہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی لہٰذا انہوں نے امیدواروں کو محنت و جد و جہد کی تلخین کی محنت و سچی لگن ہی انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے میں نے بھی کافی جد و جہد کی اور آج اس مقام پر فائز ہوا ہوں ریاستی وزیر آر این بی ویملہ پرشانت ریڈی نے پولیس اور مسابقتی امتحانات کے لیے تربیت حاصل کرنے والے امیدواروں سے اپنے کتاب کے دوران یہ الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ حوصلوں کو بلند رکھنا اچھی سوچ رکھنا اونچی منزلوں کے خواب دیکھنا اور اس خواب کی تعبیر کو سس ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سخت محنت کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے جو محنت و استقلال کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے منزل آگے بڑھ کر اس کے خدم چوم لیتی ہے ریاستی وزیر نے بتایا کہ انجینئرنگ کی تکمیل کے بعد معمولی سی تنخواہ پر وہ ایک قان کی ملازمت کرتے تھے لیکن انہوں نے عظم و استقلال کے ساتھ محنت کی اور ایک کامیاب بلڈر بن گئے اور پھر ان کی کامیابی کا سفر جاری رہا اور اب وہ ایک ریاستی وزیر کے روپ میں سب کے سامنے کھڑے ہیں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی راجیف گاندی ایڈیٹوریم میں گزشتہ تین ماہ سے جاری پولس مسابقتی امتحانات کے لیے تربیت حاصل کرنے والے امیدواروں کے تربیتی کیم کے اختتامی پروگرام سے مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ ذلے کے نوجوان زیادہ سے زیادہ ملازمتیں حاصل کر سکیں گے اسی جذبے کے تحت ان تربیتی کلاسز کا احتمام کیا گیا تھا اب نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اہلیت کا ثبوت دے اور امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ملازمتوں کے حاصل کو یقین ہی بنا لے اس تربیتی کیم میں ماہر فیکلٹیز کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور خصوصی تربیتی مواد بھی فراہم کیا گیا تھا اور ساتھی خصوصی ڈیزائننگ شدہ ایپ بھی فراہم کیا گیا تھا یہ ایپ مرکزی اور ریاستی سطح کی ملازمتوں کے حاصل میں کارامہ ثابت ہوا امیدوار اس سے استفادہ کرے ریاستی وزیر نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں تخریات کروانے کی کوئی سیاسی اغراض نہیں ہے بلکہ ریاستی حکومت بے روزگاری کے قاتمے اور نوجوانوں سے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے بھاری تعداد میں تخریات عمل میں لارہی ہے ریاستی حکومت کا ایک دام ملک میں خابل تقلید و خابل ازتائش ہے کیونکہ اتنا بڑا کام کرنے کی کسی بھی ریاستی حکومت حتی کہ مرکزی حکومت نے بھی کوشش نہیں کی کہ نوت ہزار سے زائد ملازمتیں ایک ساتھ فراہم کی جائے انہوں نے نوجوانوں سے سنیری موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کی خواہش کی اور ان کوچنگ کلاسز کے احتمام میں تعاون کرنے والے عوامی نمائندوں سے اظہار تشکر کیا ریاستی وزیر نے بتایا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ پچی انو فیصد ملازمتیں اسی زلے کے مقامی بے روزگار نوجوانوں کو فراہم کی جائے کمیشنر پولیس ناغراجو نے اس پروگرام سے خطاب کے دوران اس کامیاب کیم کے انخواد میں تعاون کرنے والے تمام سیاسی سماجی خواہدین کے علاوہ دگر سے اظہار تشکر کیا اور بتایا کہ پچیس اپریل سے نو سو پچاس امیدواروں کے لیے تربیت کا آغاز کیا گیا تھا مگر صرف پندرہ سو امیدواروں نے دلچسپی کے ساتھ تربیت حاصل کی اس پروگرام میں ملے بودھن محمد شاکیل آمیر زلہ پریشت چیئرمن ڈی ویٹھال راؤ ایمل سی وی جیگور میر بلدیا نیتو کیرن نوڑا چیئرمن پرباہ کر ریڈی ریٹ کو چیئرمن ایس سی علی ریاستی سیکریٹری ٹی آر ایس تاریخ انساری کے علاوہ محکوم پولیس کے عالی حدیدار ڈی سی پی اوشا ویشونات اور اے سی پی نیزامباد وینکٹیش واللو بھی موجود تھے محکوم پولیس کے علاوہ ی جو ریٹ کے لیے برج کے لیے پرباہ کر روڈی جیگور شاہد region پرباہ کرومی محکوم پڑی موق mis محکوم چاہ Pang چیز کم پیس پل کریں ملکو رائلوے پولیس فورس کی بیک ریالی کا کاماری رائلوے سٹیشن میں والہانہ خیر مقدام رائلوے پولیس نے آزادی کی پچھتر بھی سالگیرہ کے موقع پر حبل وطنی سے سرشار اس ریالی کا احتمام کیا یہ کم جلائی سے شروع ہونے والی یہ ریالی پندرہ اگسٹ کو دہلی میں اقتطام پذیر ہوگی اس درمیان چار ہزار کلومیٹر فاصلہ تیہ کیا جائے گا آزادی امروت مہا اتسو پروگرام کے تحت رائلوے پولیس فورس کی جانب سے ایک موٹر بیک رائلی کا احتمام کیا گیا یہ ریالی مختلف ازلہ کا احتمام کرتے ہوئے کامریڈی رائلوے سٹیشن پہنچی تو وہاں پر رائلوے پولیس فورس انسپیکٹر روی شنکر سنگھ اور اسے سائی سودھا نندم گوڑ کے علاوہ ٹان سی آئی نریش نے اس ریالی کا والہانہ استقبال کیا اور گلدستے پیش کیے اور گل پوشی کی ریالی کے شرکہ نے بتایا کہ ملک کے آزادی کی پچھت تروی سالگیرہ کے موقع پر جشن میں حصہ لینے کی غرض سے رائلوے پولیس فورس کی جانب سے اس بیک ریالی کا احتمام کیا گیا یہ ریالی مختلف ازلہ کا احتمام کرتے ہوئے پندرہ آگچ تک دہلی پہنچے گی اور وہاں جشن آزادی تخارب کا احتمام کیا جائے گا اس بیک ریالی کی خیادت اسے بینے گپتہ اور جی آر پی ایس آئی تاؤ نائک نے کی بیک ریالی میں سیکڑو رائلوے پولیس ملازمین نے حصہ لیا حب الوطنی کے جذبے سے سشار ان نوجوانوں نے بتایا کہ وہ اس بیک ریالی کے ذریعے چار ہزار کلومیٹر فاصلے کا احتمام کریں گے تر راکھی پانڈے نے بتایا کہ اس بیک ریالی کا آغاز جلاسپورس سے ہوا اور چار ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے کئی ریاست اور ازلہ کا احتمام کرنے کے بعد پندرہ آگچ تک یہ ریالی تہلی کو پہنچے گی جبکہ اس ریالی کا آغاز یکم جلائی سے ہوا تھا جبکہ اس ریالی کو پہنچے گی ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقت پا نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فصد قالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکھتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائن جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ایر اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اقب مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 8309640502 ترقی کی تیز رفتار منصیل تیہ کرنے والا اور اولیاء طلبہ کا بھرپور اعتماد حاصل کرنے والا انسپائر اسکول برکت پورا میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے نرسری تائیٹ کلاسز میں داخلے کے لیے فوری رب پیدا کریں انسپائر اسکول کی اہم خصوصیت جو والدین کے لیے حوصلہ افضاء اور نونحالوں کے مستقبل کو تابناک بنانے میں اہم رول انجام دے گی طلبہ کو مسابقت ماحول سے امہاں کرنے سیوت اور ایٹ کے طلبہ کو نیٹ آئی ایٹی انٹی ایسی اور اولیمپیڈ کی تربیات فرام کی جا رہی ہے طلبہ کو پانس زبانوں انگریزی تیلگو ہندی اور اردو کے علاوہ عربی میں تجوید کے تعلیم دی جا رہی ہے انشاءاللہ مکمل تجوید کے ساتھ طلبہ کو تیسوہ پارہ مکمل یاد کروایا جائے گا اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب، لیبری سیمنیر حال، اسمبلی حال، نمازگاہ، کشادہ کلاسس روم، بیجیٹر لیب کی سولت بھی موجود ہے جہاں طلبہ کو مختلف انہوں کی تربیات فہم ہوگی تجربے کار، مشفق، اسا تیزہ، انتظامیہ کی راست نگرانی میں تدری سے خدمات انجام دیں گے اور نونے حالوں کو زیور علم سے آرازتہ کریں گے تو پھر دیر نہ کیجئے اپنے بچوں کے بہتر و درخشہ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے انسپائر اسکول کی خدمات سے استفادہ کیجئے ہمارا پتہ یاد رکھئے انسپائر اسکول، روبرو، الہمبرہ فنکشن ہال، برکت پورا نظام آباد مزید تفصیلات کے لیے رب پیدا کریں سیل فون نمبرہ 9897069047 یا 7013285124 پر رب پیدا کیا جا سکتا ہے ہمارا مشن تعلیم یافتہ سال معاشرہ جہاں ہمارے بچے اصلی تعلیم کے بعد دینی تعلیم سے محروم نہ رہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے درپلی کی مین سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار بنی ہوئی تھی اس میں جا بجا گڑے پڑ چکے تھے اور حادثات پیشہ رہے تھے آر این بی کی اس سڑک کی تعمیر و مرمت میں آر این بی حکام کی لاپرواہی غفلت پر مقامی عوام برہم تھی درپلی ویلیج ڈیولپمنٹ کامیٹی اور گرام پنچائت نے اس سڑک کی مرمت کے کام از خود کروانے کا فیصلہ لیا اور کاموں کا آغاز کیا درپلی منڈل مستقر کی مین روڈ انتہائی شکستہ و تباہ حال ہو چکی تھی اس میں جا بجا گڑے پڑ چکے تھے جن میں پانی زخیرہ ہو رہا تھا یہ سڑک انتہائی مصروف ترین سڑک ہے جو کئی منڈلوں کو چھوڑتی ہے بیمگل سرکنڈا اور اندلوائی منڈلوں کے کئی موازجات کی آمد رفت کے لیے یہ انتہائی اہم سڑک ہے لیکن محکم جاتی لاپرواہی و غفلت کی وجہ سے یہ سڑک بدترین صورتحال سے دو چار تھی سڑک میں پڑے ہوئے بڑے بڑے گڑے آمد رفت میں شدید مشکلات پیدا کر رہی تھی یہ سڑک محکم آر این بی کے تحت آتی ہے اس سلسلے میں مخامی افراد نے بارہا محکم آر این بی سے اس سڑک کی تعمیر کے لیے نمائندگی کی تھی لیکن محکم آر این بی نے کوئی توجہ نہیں دی اس دوران اس سڑک پر حادثات پیش آنے لگے اور انسانی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا محکم آر این بی کی بے حصی اور غفلت کو دیکھتے ہوئے مخامی ویلیج جولمنٹ کامیٹی اور گرام پنچائت نے اس سڑک کی مرمت خود ہی کرنے کا فیصلہ لیا لہٰذا آج بڑے پیمانے پر اس سڑک کے گڑوں کو پاٹنے اور اس کو سیمٹ اور کنکر سے ہموار کرنے کے کاموں کا آغاز کیا گیا تاکہ سڑک بہت حد تک ہموار ہو اور عوام کو چلنے پھرنے میں سہولت ملے اور حادثات کے خطشات کم ہو وی ڈی سی کامیٹی اور گرام پنچائت خائدین نے محکم آر این بی کے حکام کی لا پروائی وہ غفلت پر اپنی شدید برہمی کا اظہار گیا اس موقع پر وی ڈی سی چیئرمن رجید کے علاوہ گرام پنچائت خائدین وہ اہدے دار موجود تھے ہمیں حقوق و انصاف سے محروم رکھا گیا ریاستی وزریالہ نے اپنے وعدوں کو فراموش کر دیا اور ہم غیر یقینی صورتحال اور عدم تحافظ کے احساس کا شکار ہے وی آر ایس اسوسییشن کے صدر ان گنگدر کا بیان وی آر ایس نے ڈیجپلی ریلویسٹیشن کے روبرو بھوکڑتال کا آغاز کیا ڈیجپلی ریلویسٹیشن کے روبرو محکم ریوینیو میں خدمت انجام دینے والے وی آر ایس نے غیر مینہ مدت کے لیے دوران اور بعد میں کیے گئے اپنے وعدوں کی تکمیل کرے اور وی آر ایس کو ان کا جائز حق فرام کرے وی آر ایس اسوسییشن کے صدر ان گنگدر نے کہا کہ وزریالہ کیسیار نے بے شمار تیق ہونا دیے لیکن ایک پر بھی اب تک عمل آواری نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وی آر ایس بے شمار مسائل کا شکار ہے ضرورت ہے کہ وی آر ایس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کی ملازمتوں کو تحافظ فرام کیا جائے اور ان کا پے اسکیل مخرر کیا جائے اور ساتھ ہی ان کو ڈبل بیٹو مکانوں کی سہلت فرام کی جائے اس کے علاوہ دیگر الانس بھی فرام کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم کافی عرصے سے اپنے متعلبات کی تکمیل کے منتظر تھے لیکن ریاستی حکومت اور محکم جاتی حکام ان کو خطر نظرانداز کر رہے ہیں ان سے شدید محنت لی جاتی ہے مگر حقوق کی فراہمی میں ٹال موٹول کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بی آر ایس آدم تحافظ و غیر یقینی صورتحال کا شکار بنے ہوئے ہیں لہٰذا اب انتہائی فیصلہ لیتے ہوئے بھو کرتال کا آغاز کیا گیا ہے اور مطالبات کو خبول کیے جانے تک بھو کرتال کا سلسلہ جاری رہے گا مطالبات کو خبول کیا ہے وی آر ایس کے احتجاج کو کانگریس کی مکمل تعاید و حمایت ریاستی حکومت نے ان کو یک سر نظرانداز کر دیا ان کی نوکریوں کو تحافظ اور ان کو ترقیف رہم کرنا حکومت کی ذمہ داری مگر ریاستی وزریالہ نے اپنے وعدوں سے انحراف کر دیا آر مور میں وی آر ایس کی بھو کرتال سے کانگریسی قائدین کا اظہار یگانگت آر مور تیسل آفیس کے روبرو وی آر ایس نے غیر مویانہ بھو کرتال کا آغاز کیا ان کا مطالبہ ہے کہ ریاستی وزریالہ اپنے وعدوں کو یاد کرے اور وی آر ایس کو ان کی حقوق فراہم کرتے ہوئے انصاف کرے وی آر ایس نے مطالبہ کیا کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور ڈبل بیٹر مکان بھی منظور کیے جائے آج اس بھو کرتال کیمپ اور کانگریس پارٹی خائد چندر مہان نے پہنچ کر بھو کرتالی وی آر ایس سے اظہار یگانگت کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ تحریک تلنگانہ میں وی آر ایس کا اہم رول رہا ہے اور ریاستی وزریالہ نے وی آر ایس کو حقوق و انصاف فراہم کرنے کا تیہ خون دیا تھا مگر وہ اب اپنے وعدے سے انحراف کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی وزریالہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرے اور ان وی آر ایس کو ان کے جائز حقوق فراہم کرتے ہوئے انصاف کرے انہوں نے کہا کہ ان وی آر ایس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ایک ٹھوز پیسکل فراہم کیا جائے اور ان میں سینئر وہ اہل وی آر ایس کو ترخی دی جائے اور ان کی ملازمتوں کو ٹھوز تحافظ فراہم کیا جائے انہوں نے وی آر ایس کے سہت اجات اور بھو کرتال کو کانگریس کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا اس پروگرام میں کانگریس کے سابقہ منڈل صدر ویٹھل جیون کے علاوہ کے وینکا ٹیشوالو محمد ماجید اور دیگر موجود تھے ریاستی وزرعالہ نے دوہزار سترہ میں وی آر ایس کو پیسکل اور ترقیوں اور ڈبل بیٹھوں مکان فراہم کرنے کا تیہ خون دیا تھا مگر اب تک اس وعدے پر عمل آواری نہیں کی گئی وی آر ایس کے متعلبات کی تکمیل کا متعلبہ کرتے ہوئے ریاست بھر میں وی آر ایس کی بھو کرتال کا احتمام کیا گیا ویلپور میں بھی وی آر ایس نے بھو کرتال کا آغاز کیا ناغہ بھوشن نے بتایا کہ بھو کرتال غیر مہینہ متت کی ہوگی ویلپور منڈل میں وی آر ایس نے بھو کرتال کیم کا احتمام کیا کئی وی آر ایس نے بھو کرتال میں حصہ لیا اور ریاستی وزرعالہ سے متعلبہ کیا کہ وہ اپنے دوہزار سترہ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے وی آر ایس کی جے ایسی نے تمام میڈلوں میں بڑھ سر قدمات وی آر ایس کو ہدایت دی کہ وہ پچیس جلائے سے بھوکرتال کا آغاز کرے اور یہ بھوکرتال غیر مویانہ مدد کی ہوگی تلنگانہ وی آر ایس ایمپلائیس اسوسییشن کے خواہد ناگہ بھوشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی وزرعالہ نے سی ایم آفیس پرگتی بھاون میں وی آر ایس اسوسییشن کو دوہزار سترہ میں تیہ خون دیا تھا کہ ان کے لیے خصوصی پی اسکل مقرر کیا جائے گا جس کے تحت ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور ان کے تابادلے اور ترقیوں کے اقدامات کیے جائیں گے اور ان کو ڈبل بیٹرو مکان کی سہولت فرہم کی جائے گی لیکن دوہزار سترہ دوہزار اٹھرہ اور دوہزار ویس پی اسکل میں وی آر ایس کو نظرانداز کیا گیا ناگہ بھوشن نے کہا کہ وی آر ایس اپنی خلیل تنخواہ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ان کے افراد خاندان کو شدید مالی دشواریوں کا سامنا ہے اور مالی مسائل کا شکار ہو کر ایک وی آر ایس نے خودکشی بھی کر لی تھی لہٰذا لازمی ہے کہ وزرعالہ اپنے وعدوں کی تکمیل کرے اور وی آر ایس کو ان کے حقوق فرہم کرے مالی مسائل کا شکار ہو کر رہے ہیں مالی مسائل کا شکار ہو کر رہے ہیں سمیٹ کے بینکس کی دھوکہ دائی کانو کا معاملہ نصر العباد میں منظر عام پر آیا ڈی ایس بی بانسوڑا نے بتایا کہ ملزم نے پانچ ازلہ میں سمیٹ ڈیلرز کو شکار بنایا مختلف منڈلوں میں وی آر ایس کی غیر مہینہ مدت کی بھوک ہٹتال جاری وزرعالہ کیسیار سے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ پیسکل ترقی اور ڈبل بیڈوم اہم مطالبات مرچی کمپون گورنمنٹ سکول میں کتابوں کی تقسیم میر بلدیا نے کہا کہ حکومت تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور بے شمار فنڈز مقتص کیے گئے ہیں تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوں گی تک تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ